بسم اللہ الرحمن الرحیم موسیقی اللہ اللہ علیہ وسلم خالق اکبر کس فرمان واجب علی احترام کا پرجمہ اور حاصل مطلب یہ ہے کہ تمام قائنات کے دعوے داران ایمان کو خدام کرکے خالق رحمان تین حکم دے رہا آئے اور ایک بلے کام سے روپ رہا ہے سبحان اللہ جن چیزوں کو حکم دیا ہے وہ یہ آئیں فرماتے اللہ سے اس طرح ڈروں جس طرح ڈرنے کا حق ہے اور موت برحق ہے جب آمد مرسل نہ رہے کون رہے گا لیکن یاد رکھو اس وقت تک نمرو جب تک پہلے صحیح معنوں میں مسلمان نہ بن جاؤ کیونکہ مرنے کے بعد پھر نہ ایمان لانے کا موقع ملے گا نہ اسلام لانے کا دیکھ عمل کرنے کا دنیا دار العمل جو کچھ کرنا ہے مرنے سے پہلے کر لو اور تیسرا حقم یہ ہے کہ اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کرو اللہ کے دین کی رسی کو مضموطی سے پکڑو پکڑی دیندار بن جاؤ اور جس بات سے روکا ہے وہ یہ ہے کہ اپس میں انتشار نہ پھیلاؤ اختلاف نہ کرو انت اپنے اختلاف سادی نہ کرو سفر کا بازی نہ کرو کیوں؟ کہ اتحاد میں زندگی ہے اور انتشار میں موت ہے اتحاد میں عزت ہے اور انتشار میں جنت و رسوائی اور نقبت و پسپائی ہے سلوات پڑے محمد و عالم اللہ مصولیٰ عنہ محمد و عالم محمد و انجل فراجہ ہوں کرام جاری تھا کہ وہ اسلام کون سا اسلام ہے کہ جس کے بارے میں خدا خالق اکبر فرمان آئے کہ مرنے سے پہلے صحیح معنوں میں بسلمان بنو تو اس لسنے میں کر عرض کیا تھا اگر اسلام کو سمجھنا ہے تو پہلے قرآن کو پڑھنا پڑے گا قرآن سے کوئی فیدہ اٹھانا ہے تو قرآن کو سمجھنا پڑے گا اور قرآن کو سمجھنا ہے تو ناپے کے قرآن کے دروازے پہ جاننا پڑے گا کیونکہ قرآن خالق اکبر کا وہ کلامہ ہے جو اس نے ناظر تو کیا پیغمبر اکرم پر پر پیغمبر اکرم کے بعد اس کے علم کے وارث بنائے بارہ امام جو ایسے دے کر مادی تک بارہ ہیں قیام قیامہ تک نہ بارہ کے تیرہ بنے گے نہ بارہ کے گیارہ بنے گے اس لیے جو مانتا ہے اس کو تمام چاہیے کہ سب کو مانیں اور انکار کرنے تو سب کا انکار کریں معظوم فرماتے منہ انکر وائدہ منہ نہ قد انکرہ کلنا نا ہمارے ایک کا انکار کرنے والا ایسا سمجھا جائے گا جو پورے بارہ نمون کے ہو لہذا یہ آدھا تیتر حضر بڑیر کو چار اماموں تک مانتا ہے پانچوے کو نہیں مانتا کو چھین اماموں کو مانتا ہے ساتوے کو نہیں مانتا کوئی ساتوں کو مانتا ہے آٹھوے کو نہیں مانتا کسی جر کے کا نام زہدی ہے کسی کا نام واقفہ ہے کسی کا نام اسماعیلیہ ہے ہماری نظر میں ایک امام انکار کرنے والا پورا بارہ کا مرکر سمجھا جائے گا اور جو آل محمد کی امامت کا قائل نہیں خدا اس کے اسلام کو بھی کبھی قبول نہیں کرتا سلوات پڑے محمد و آل محمد تو لہذا اسلام کو سمجھ لائے تو محمد و آل محمد کے دروازے پہ جانا پڑے گا پیغمبر اکرم نے جب اعلان نموت کیا تھا تو گھر جناب ابو کارم عمران کا تھا بیان پیغمبر آخر زمان کا تھا اور سب سے بڑھ کر جو پہلے جس نے تائید اور تصدیقی رسالت کی تھی اس کا نام ہے در اطرار علیہ السلام محمد و آل محمد و آل محمد و آل محمد جو میری تائید کرے میری تصدیق کرے میرا بوجھ بٹھائے ہر کارِ خیر میں میرے ساتھ کاموں کا مجھے یقین دلائے جو آج میری تصدیق کرے گا میری تائید کرے گا جو دکھ سکھ میں میری حفاظ دینے کا وعدہ کرے گا میں وعدہ کرتا میرے بعد میری مصنف کا وارث وہی ہوگا میرے بعد میرا جانشین وہی ہوگا میرا قائم مقام وہی ہوگا اور قائنات کا حادی و امام وہی ہوگا تو دنیا جانتی ہے کہ سب سے پہلے حیدر قرار نے تفدیق نبوبت کی تھی پیغمبر اعلان کرتے ہیں حیدر قرار قید کرتے ہیں پیغمبر اسے دن پیغمبر نے اعلان کر دیا تھا لوگو میرے باق میرا وسیع ہے تو علی ہے میرا جانشین ہے تو علی ہے میرا قائم مقام ہے تو علی ہے میرے باق تمہارا امام ہے تو علی ہے آپ کہہ سکتے ہیں اگر پہلے دن اعلان کر دیا تھا تو غزیر خم کے میدان میں کیا کیا تھا اس سے تو پتہ چلتا ہے پیغمبر تیرہ سال مکہ میں رہے حجرت کے بعد دس سال مدینے میں رہے اپنی وقع سے دو اڑھائی مہینے پہلے اٹھارا ذیل حجہ کو حج سے فارغ ہونے کے بعد میدانِ خمِ غدیر میں ایلی وقع کی امامت کا اعلان کیا تھا تو اگر یہ بات صحیح ہے جو میں نے ارد کی کہ پہلے دن اعلان کر دیا تدبیر ایلی وقع کا تعلق تھا جہاں تک دستارِ ولی اہدی پنگوانے کا تعلق تھا جہاں تک رسمِ خلافت عبا کرنے کا تعلق تھا تو حیدرِ قرار کی امامت کا اعلان صرف یہی نہیں کہ صرف زمانی اعلان کیا تھا بلکہ بادو پکڑ کے دنیا کو دکھایا بھی تھا میرا اہلی وقع کے سر پر دستار بنوی کے رسم بھی ادا کی تھی اور خیمہ الگ نگمہ کے حیدرِ قرار کو اس میں بٹھا کے صحابہ اکرام کو حکم بھی دیا تھا کہ صلیم وانا اعلیر ببرتن گوبرین یا اور جا کر اعلیر کو کرو سلام لیکن یا اعلیر سلام نہ کہنا یہ نہ کہنا یا اعلیر سلام علیکم کہنا یا عبیر الگوبرین سلام علیکم حیدرِ قرار کو حکم بھی دیا تھا لیکن وہ چند بندوں کے سامنے تھا لیکن جو اس کے دماغ غدیرِ فوم والے دن کیا گیا اس کی نظیر امبیاء کے حلاق میں بھی نظر نہیں آتی ایک لاکھ سے زائد مجمع عام ہے پتھروں اور پلانوں کا ممبر ہے پھر اندر اطرم پشیق لے جاتے ہیں اور سورِ اسلام کا خنہ سا بیان فرماتے ہیں پھر دنیت سے اقرار کراتے ہیں اَلَسْتُوا اَوْلَا بِكُمْ بِنْ اَنْفُوْسِكُمْ بتاؤ یہ مان جاؤ کہ میں تمہارے مان میں تمہاری جان میں تمہاری اولاد میں تم سے بھی زیادہ حق کے تصرف رکھتا ہوں یعنی تمہارا آکے میں آنا ہوں جب ساری دنیا اقرار کر چکتی ہے تو پھر حیدرِ قرار کا بازو بکڑ کے اور اپنے سامنے لا کے دنیا کو دکھا کے اعلان فرماتے ہیں کہ منکن کو مولا ہوں فاظ آئیلی اور مولا اگر مجھے اولا مانتے ہو اگر مجھے حاکمِ آلہ مانتے ہو اور دینوں دنیا میں اپنا مادشاہ و شہنشاہ مانتے ہو تو اگر مجھے مانتے ہو تو پھر عیلی کو بھی اپنا صدار ماننا پڑے تھا لہذا ہم قرآن سمجھ رہے تو اعلی اور اولادِ اعلی سے اگر اسلام کی حقیقت سمجھ رہی ہے تو اعلی اور اولادِ اعلی سے اگر ایمان کو سمجھنا ہے تو کل ایمان سے اگر عبادت کو سمجھنا ہے تو زین العاب دین سے ایر پڑنا ہے تو باکر العلوم سے صدا کا سیکھنی ہے تو صادقیانِ محمد سے اسے کو گھڑول کرنا ہے تو یہ طریقہ کار سیکھنے موسیٰ قاضم سے اللہ کی رضا پر راضی رہنے کا ڈھنگ کیا ہے یہ سیکھنے ایلی ابن موسیٰ رضا سے تقویٰ کا مطلب کیا ہے یہ سیکھنے ایتا کیوں نقی سے اور اتحاد کا طریقہ کیا ہے اتحاد اپنے اندر پیدا کرنے کا طریقہ کیا ہے یہ سیکھنے جنابِ امامِ حسنِ اسکری سے اور حق کو قائم کرنے اور باکر کو مٹانے کا طریقہ کیا ہے حقہ ساتھ دینے کا طریقہ کیا ہے یہ سیکھنے قائمِ حالِ محفظ سے تو جس کے ایسے بارہ حادی و رہنما ہوں دین و دنیا کے شہنشاہ ہوں کہ اس کو قلمہ نہ آئے اس کو قلام نہ آئے اس کو نماز نہ آئے اس دفعہ آج میں ہم نے بڑے منظر دیکھتے آئے کسی کا نام لینا تو گیلہ ہے گیلہ ہام جگہوں پہ بھی حرام ہوتا ہے چیز جائے کہ سڑیج پہ کیا جائے لیکن ایسے ایسے مناغر دیکھنے میں آئے ایک آدمی نے سنجا کیا بوضو نہیں کیا نماز کا وقت ہوا تو مسلح پہ چڑھ گیا کسی نے کہا جی تو بوضو نہیں کیا کہنے کے سڑیج جو کیا ہے امزہ تلقا دی اس کو یہ بھی پتا نہیں تھا کہ سڑیج کرنے کے بعد بوضو بھی کرنا پڑتے تھے ہج پیج گئے ہوئے تھے ایک عورت کو دیکھا گیا اس نے یہاں تک کمیز اوپر کی کہ پھر یہی سے بوضو کرنا چلو گا کہ آپ یہاں یہی تو دوئے اس کو کہا گیا کہ کون ہوتا تھا دونے بٹر کھوڑ کے ذرک کمیز کو اوپر لے گا اس نے سمجھا بھئی یہی تھا یہاں کھولے ہیں انہیں کو دو کے مسلح کر کے نماز پڑھ لی ہے کسی کو بھسل کا پتا نہیں کوئی نماز پڑھ لے گا اپنے ہاتھوں پر کوئی پڑھ لے گا کسی چڑھائی پر کوئی پڑھ لے گا کوئی پڑھ لے گا وہاں سمجھے مرفر پر تمہیں کہا کرتا تھا اللہ کے بندو اگر سونے کا کھوٹھا بھرا ہوا ہو اور وہ سارا سونہ رائے خدا میں امتوا دیا جائے ایک حج کا سواب اس سے زیادہ ہے اور بیس حجوں کا سواب اکٹھا کیا جائے ایک نماز فریضہ کی آدھا کرنے کا سواب بیس حجوں سے زیادہ ہے لیکن لوگوں کو پتہ ہی نہیں نماز کیسے پڑھ لی ہے اگر کوئی پیاسہ دریاں کے پنارے پہ بیٹھ کے پیاسہ مر جائے تو مان نہ پڑے گا اس کے ایسا کوئی بدقسمت اور بے عقل نہیں ہے جہاں دریاں پہ رہا ہو چادمی پیاسہ مر جائے تو لہذا آل محمد وہ سمندر ہیں وہ چیہے سے ہیں کہ دنیا کا جو پیاسہ ہے وہ ارمی پیاسہ جو بھی جا سکتا ہے جو بدعمل ہے اپنے عمل کی صلاح کر سکتا ہے جو مسلمان نہیں وہ اسلام شیخ سکتا ہے جو قومے نہیں وہ ایمان کا سبق پڑھ سکتا ہے جو باعمل نہیں وہ نیک عمل شیخ سکتا ہے جو جھوٹا بولنے والے وہ سجھ بولنے کا طریقہ سکتا ہے الغرب جو جنت کا نہیں بلکہ جہنم کا حق دار ہے وہ چاہے تو آل محمد کا نامر پکڑھ گے جنت الفرناؤس میں جا سکتا ہے ایسے سے شماں میسر ہوں اور آدمی پیاسہ رہ جائے جاہر رہ جائے بے خبر رہ جائے اس جیسا تینات میں کوئی بدقسمت انسان نہیں ہے سلوات پڑھو محمد وانے صحبت ایسے آجی میں دیکھتے ہیں میرے ساتھ گواہ بھی موجود ہیں وہ یہاں بھی بیٹھے جو میرے ساتھ آج میں تھامل تھے کہ داڑی تازہ مڑوا کے پیغمبر کی خدمت میں حضری دیتے تھے تو وہ داڑی مڑوای پھر خانے آنے میں جا کے طواب بھی کرتے تھے یعنی حیاء کی بے حیائی کی بھی بہت ہوتی ہے اللہ کی ماردہ میں جا رہے ہیں نافرمانی کا گوڑ لگا کر ماردہ ہے رسالت میں حضر ہو رہے ہیں اڑھائی تین لات روپیہ خرج کر کے گئے ہیں لیکن ماردہ ہے رسالت میں حضر ہوتے ہیں تو داڑی مڑوا کر آنے محمد جنت البقیہ میں جاتے ہیں چار اماموں کی زیانت کرنے جاتے ہیں پر ڈاڑی مدبا کر گناہ آور بھی ہے لیکن یہ ایسا گناہ امام رکھنا کہ آپ کی بوڑ لگاتا ہے دنیا مانو دیکھ لو میں اتنا کناہ فرمانو میں محمد آرابی کناہ فرمانو بہلی سے لے کر مادی تک مارا اماموں کناہ فرمانو اللہ فرماتے ہیں رکھو میں نہیں رکھتا رسول فرماتے ہیں ڈاڑی رکھو میں نہیں رکھتا ایسے لے کر مادی تک ڈاڑی رکھتے بھی تھے اور فرماتے بھی تھے کہ ڈاڑی رکھو پر میں نہیں رکھتا اس کو شرم آدی چاہیے وہ کس موں کے ساتھ کربلا جاتا ہے یا قائد مین جاتا ہے یا نجا مشرف جاتا ہے یا بارگاہ رفادت میں جاتا ہے یہ چار اماموں کی خدمت میں جنت البقیہ میں جاتا ہے سروات پڑھو محمد و آلِ تو مارا بات لن بھی نہ ہو جائے میں محضور سے خارج نہ ہو جاؤں بات ہو رہی تھی اسلام کیا ہے تو عرد کیا تھا جو کچھ آلِ محمد نے فرمایا اسلام کا سنگِ بُنیا یعنی محلِ اسلام کی پہلی عید جس پر بُریادِ اسلام رکھی گئی ہے وہ ہے عقیدِ توحید غبہ سے گھر کیا توحید کا دعویٰ تو کیا حاصل منایا ہے مدے پندار کو اپنا خدا تو نے جب اللہ کی توحید کا آدمی قرار کر لے نہ پھر کسی فیراؤن کو خدا مانتا ہے نہ نبرود کو خالق مانتا ہے نہ شہداد کو مانتا ہے نہ کسی فیراؤنِ وقت کو مانتا ہے اگر پگردن جھگاتا ہے تو خالق اکبر کی چوکڑ کر اگر حکم مانتا ہے تو اثرین کے نانے کا یا اثرین کے بابے کا یا اثرین کا یا حسین کی نصر سے ناؤ امانوں کا تاکہ سب کا باغی مان جاتا ہے وہ کہتے میں نہیں مانتا ایسے تذکور کو صبح بے نور کو میں نہیں جانتا میں نہیں مانتا جس کو خالق اکبر جیسا خدا مل جائے پتہ نہیں وہ اپنی پہشانی جا کر پیروں فقیروں کے دروازوں پہ کیوں رگڑتا ہے ہم جگہ لوگ پوچھتے ہیں یہ پیر کو سجدہ کرنا روا ہے آیا پیروں کے مزار پہ پہ پہشانی رگڑنا جائد ہے اللہ کے بند ہو جب نبی نے اپنے سجدے کی جازت نہیں دی حیدر اکرار نے اپنی جدگی پہ کسی کو اپنا سجدہ کرنے کی جازت نہیں دی جس نے سجدہ کرنا چاہا اس کی پہشانی کو تکڑ کے نبی اور عیدی نے کھڑا دیا اور فرمائیں یہ پہشانی سے رب العالمین کے چوکڑ پہ جھکنی چاہیے لیکن آج کبھی جھکتا ہوں مینہ پر کبھی گرتا ہوں صابر پر میری بے ہوشیوں سے ہوچ ساکی کے بکھرتے ہیں کبھی ہم سانداروں کو سلام کرتے ہیں کبھی ہم ایس پی کے زود جا کر دروازے پہ جبہ سائی کرتے ہیں کبھی جا کر تحسین دار کے سامنے ماشاءاللہ جمینِ بھیات جھکاتے ہیں کبھی پیروں کے دروازوں پر کبھی پیروں کے پیلوں پر کبھی ان کے بزانوں پر اپنے آپ کو اتنا حقیر نہ سمجھو اللہ نے انسان کو مخدوم بنایا فرشتوں سے بھی سعیدہ کرایا فرشتوں کو آدم کے سامنے جھکایا لیکن آج کوئی اولاد آدم کتوں کی پرسج کر رہی ہے ان کو کھلا رہی ہے کھلا رہی ہے جو مخدوم تھا وہ خدمت کر کے خادم بار رہا ہے گاؤ ماتا کو ہنووں کو دیکھو گاؤ ماتا کی پرسج کرتے ہیں کوئی جنیوں کو کواب کرتے ہیں کوئی کتوں کے سامنے اپنے آپ کو نیچے بٹھا بیٹھ کر ان کو روٹی پھلاتے ہیں ان کو پانی پھلاتے ہیں جن کو اللہ نے مخدوم بنایا تھا اور وہ خانموں کے سامنے خدمت گزار نظر آتے ہیں آدمی اپنے آپ کو بھول جائے تو پھر اس کا کوئی علاج نہیں نسلہ سانسا ہوں انفوس ہوں اللہ فرماتا ہے یہ لوگ مجھے بھول گئے ہیں اور میں نے ان کو سزا دی ہے دونوں آپ بڑا آب بھولا دی ان کو پتہ ہی نہیں کہ ہم کیا ہوں تھے اور کیا ہیں سلوات پڑھو محمدوں نے دنیا کا آل محمد نے بتایا کہ پہلا سبق جو ہے اگر مسلمان بننا ہے تو خالقِ قینات کو خالق مانو خالق مانو اور اپنا مالک مانو مسجود مانو قابل سجدہ مانو معبود مانو لائق عبادت مانو اللہ کے سوا قینات میں کوئی معبود نہیں ہے اور اللہ کے سوا قینات میں کوئی لائق سجدہ نہیں ہے اللہ کے سوا قینات میں کوئی خالق نہیں ہے اللہ کے سوا قینات میں کوئی مالک نہیں ہے اور اللہ کے سوا قینات کا کوئی خالق نہیں ہے نرے رسالات نرے حیدری نرے سلوان تو میرے دوستوں میرے عزیزوں توحیر سیکھو اگر توحیر میں تھوڑا سا خلال پڑ جائے آدمی یا مشرق بن جاتا ہے یا قبر کافر بن جاتا ہے اگر کہے دے خدا کوئی نہیں مولای خدا ہے خدا خدا نہیں داتا صاحب خدا ہے یا بیغمبر خدا ہے یا فلانہ نبی خدا ہے آدمی اسلام سے خارج ہو جاتا ہے اور اگر کہے خدا بھی خالق ہے کہ فلانہ پیر بھی خالق ہے اللہ بھی اولاد دیتے تھے فلانہ پیر بھی بھی دیتا ہے اللہ بھی کام کرتے تھے نبی اور امام بھی وہی اللہ والے کام کرتے ہیں پھر آدمی مشرق بن جاتا ہے اور شرق وہ جولب ہے کہ جس کی معافی کا خالق اکبر کے پاس کوئی امکان نہیں اِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُوْا اَن يُشْرَقَ بِهِ وَيَغْفِرُوْا مَادُونَ ظَالِكَ الْمَنِيَ شَاعَ اللہ کا بھی شرق معاف نہیں کرے گا اس کے علاوہ جتنے گناہ بندے نے کیا ہوں اللہ چاہے گا تو معاف کر دے گا اس کو کوئی روپ نہیں سکتا کوئی ٹوپ نہیں سکتا اور اللہ کے ساتھ اگر کسی کو شریک بنایا گیا تو یہ جناہ خالق ابھی معاف نہیں کرے گا کیونکہ وَمَنِجُشْرِقْ بِاللَّهَ سَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةِ وہ مشرق ہیں اُن پر جنت اللہ فرماتے میں نے حرام قرار دے دی ہے مشرق ابھی جنت میں قدم نہیں رکھ سکتا سلوات پڑو محمد و آمِن اور قد عرض کیا تھا جو اس وقت تک تو عید مکمل نہیں ہوتی جب تک اللہ کو آگر نہ مانا جائے یہ دو باتیں کل بیان ہو چکی اِن پر زردہ دور نہیں دیتا اب آگے بڑھو مسلمان بننے کے لیے نبی کو نبی ماننا بھی واجب و تازم ہے جو آدم کے دور میں تھے اُن پر واجب تھا اگر مسلمان بن کے دینا چاہتے تو آدم کو نبی مانے جو حضرت نو کے دور میں تھے اُن پر واجب تھا کہ نو کو نجی اللہ مانے حضرت موسیٰ کے دور کے لوگوں پہ واجب تھا کہ حضرت موسیٰ کو قریب اللہ مانے حضرت مرحیم کے دور کے لوگوں پہ واجب تھا کہ اِن رحیم کو قریب اللہ مانے اور جناب موسیٰ کے دور میں واجب تھا کہ موسیٰ کو قریب اللہ مانے اور انتہ عیسیٰ کے دور والے لوگوں پہ واجب تھا کہ حضرت عیسیٰ کو رہولہ مانے ہم ہیں اس نبی کی امت جو نبیوں کا بھی نبی ہے جو رسولوں کا بھی رسول ہے جو خاتم الامبیاء والمرسلین بھی ہے جو سید الامبرین والآخرین بھی ہے جو اللہ سے غائی قینات بھی ہے جو خاتے جسنا یہ عوضے ہیں نبوت اور رسالت بھی اللہ کی طرف سے ایک عوضہ ہے ہم چیز کا میرٹ ہوتا ہے فرانا بیٹھنے گئے تو فرانی سرویس کر سکتا ہے اگر فرانا بی ہے تو فرانی ملازمت کر سکتا ہے اگر ایمی ہے تو فرانی سرویس کو مل سکتی ہے پی اے ڈی ایر سکتی ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ نبوت کس کو ملتی ہے کہ رسالت کے عوضے پہ فائد کون ہوتا ہے سلامات پڑو محمد و حالی رسالت تو میرے دوستو یہ وہ عوضہ ہے کہ جو عوضے دار ہوتا ہے جو نبی ہوتا ہے جو رسول ہوتا ہے وہ اللہ سے ہم کلام ہوتا ہے وہ اللہ سے کلام کرتا ہے اللہ اس سے کلام کرتا ہے اللہ اس کو آقام دیتا ہے اللہ اس کو دین دیتا ہے اللہ اس کو شریعت دیتا ہے اور پھر اس کو حکم دیتا ہے میرے بندوں تک میرے آقام پہنچاؤ میرا دین میرے بندوں تک پہنچاؤ میری شریعت میرے بندوں تک پہنچاؤ آپ ادازہ لگا سکتے ہیں کہ اتنا بڑا عوضہ کہ جس پر خائد ہونے والا اللہ سے کلام کر سکے اللہ سے کفتگو کر سکے برائے راہ اللہ سے آقام لے سکے دل بندوں تک پہنچا سکے وہ کتنا عظیم انسان ہوگا اس کے بارے میں ناعت کرو گا اس کے لئے انسانیں تعمل ہونا ضروری ہے کوئی جل نبی نہیں ہو سکتا کوئی فرش کا رسول نہیں ہو سکتا کوئی حیوان مقومت کے دردے پہ خائد نہیں ہو سکتا اگر آدم سے لے کر خاتم تک انبیاء کی فیس پڑی جائے تو سارے انسانیں قابل نظر آتے ہیں لیکن یاد رکھو کوئی انسانیں ناکس نہ نبی ہو سکتا ہے نہ مسیح نبی ہو سکتا ہے نہ رسول ہو سکتا ہے نہ رسول کا قائم مقام ہو سکتا ہے اگر نبی جو رسول ہوتا ہے تو بھی انسانیں قامل ہوتا ہے اگر نبی کا قائم مقام ہوتا ہے تو بھی انسانیں قامل ہوتا ہے اگر قینات کا کوئی امام ہوتا ہے تو بھی انسانیں قامل ہوتا ہے اب دیکھ رہی ہے کہ انسان کامل کسے کہتے ہیں تو میرے دوست کو یاد رکھ رہے ہیں جنہوں کو انسان کامل وہ ہے کہ جس کے دامن پر کسی گناہ کا دھپا نظر نہ آئے انسان کامل کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے کہ گناہوں سے پاک ہو اور گناہوں سے تب پاک ہوگا نہ شیطان کا پیروکار ہو نہ نفس امارہ کا پرستار ہو جو نفس امارہ کی بھی مخانفت کرے جو شیطان کی بھی مخانفت کرے اگر یہ تاب کرے تو رب رحمان کی کرے اس کو معصوم دیتے ہیں تو نبی وہ انسان کامل ہے کہ محف سے لے کر لہا تک کہ بھوڑے سے لے کر قبر کے کنارے تک ساری دنیا کے دشمنہ کٹھے ہو جائیں اس کی چاہتر اس مد پر سغیرہ یا قبیرہ گناہ کا کوئی دعبہ ثابت نہیں اور دوسری سبت انسان کامل کو ہوتا ہے جو پڑا لکھا ہو اور پڑا لکھا بھی اللہ کے بدر سے علم دنی کا ہو دنیا کے سغولوں میں نہ کسی پریبنی سغول کے داخلہ لے نہ کسی میڈل میں نہ کسی ہائی میں نہ کسی کالن میں نہ کسی یونیورسٹی میں اللہ اس کو اپنے علم لدنی سے سر خراب کر کے دنیا میں بھیجے اور اتنا بڑا آدم ہو کہ جو آدمی سوال کر اس کا جواب ہوتے سکتا ہو ہر آدمی کی ضرورت کو پورا کر سکتا ہو اس کے لئے آدمی علم لدنی ہونا ضروری ہے جو دنیا کے سغولوں میں پڑھے جو ساتھوں کے سامنے دانو جگائے جو بس کا گلدر پٹ گلے میں ڈال کے سغولوں میں جائے وہ سب کو جو سکتے پر اللہ کا نبی اور رسول نہیں ہو سکتا ہے محلق ناو مطلب ناو حلما اللہ جن کو نقوفت کا عوضہ کا کرتا ہے ان کو خود پڑھا کر دنیا میں بھیجا ہے وہ دنیا کے سغولوں میں نہیں پڑھتے دو صفتیں اور تیسری صفت انسان کامل کی یہ ہے اس خاندان کا فرد ہوتا ہے کہ جس کے مردوں میں جس کی عورتوں میں دنیا کوئی مل کے کوشش کرے کوئی عائد ثابت نہیں کر سکتی تو اس کے بابے میں نہ داتے میں نہ پرداتے میں نہ امہ میں نہ نانی میں نہ پردانی میں نہ دادی میں دنیا جتنا زور لگائے ان کو مانا پڑے گا اس کے بابے داتے بھی پاک کردار کے مالک تھے اور ان کی مائے اور نانی اور دادیا بھی ساری نیک رفتار تھی اتنے اخلاف کے مالک خاندان جس کو پیدا ہونا چاہیے کہ دنیا اس کے خاندان کے کسی مرد یا عورت کی طرح عمری نہ اٹھا سکے یہ نبی بنتے ماں کو ایسی تھی یہ نبی بنتے بابا ایسا تھا کوئی اعتراض نہ کر سکے دنیا کو ماننا پڑے اگر نبی ہے تو بابا بھی بیعیب تھا اس کی ماں بھی بیعیب تھی اس کے بدرگوں میں کوئی عیب نہیں تھا اس کے خودوں میں بھی کوئی عیب نہیں ہے تو لہذا اونچے خاندان کا فرد ہونا نبی اور رسول کے لئے ضروری ہے یہ تین صفتیں ہو گئیں یہ چوتھی صفت نبی جو نبی ہوگا وہ دریدی ہوگا جو رسول ہوگا وہ اللہ کا شیر بھی ہوگا اگر کبھی کانفروں سے رڑنا پڑ جائے اگر کہ ہاتھ کرنا پڑ جائے تو نبی دیکھیں کچھ پر زیادہ ہیں تو میدان کو چھوڑ کے بھاگ جائے تو لوگ کہیں گے جس کو اپنے دین و مذہب سے جان زیادہ پیاری ہے یہ اللہ کا بنائے ہوا نبی نہیں ہے لہذا ساری دنیا مخالفت پر سوڑ جائے ساری دنیا مخالفت پر ایکہ کر لے نبی وہ ہوگا جس کا ہر قدم اٹھے گا تو آگے کی طرح وہ کبھی دشمن کو پیٹھ دکھا کر میدان سے بھاگنے والا نہیں ہوتا نبی دلیر ہوتا ہے رسول اللہ کا شیر ہوتا ہے وہ کبھی در کوک نہیں ہوتے وہ دشمنوں کو خاطر میں نہیں لاتے دشمنوں کی کبھی نہیں جاتے یہ چار تکتے ہیں اس کا نام موجزہ وہ اللہ اس کو عطا کرتا ہے اللہ اس کے ہاتھوں پر ظاہر کرتا ہے تاکہ پتا چل جائے یہ اللہ کا بنائے ہوا نبی ہے یہ لوگوں کا بنائے ہوا نہیں ہے یہ اللہ کا منتخب ذردہ رسول ہے لوگوں کے گھوٹوں کا بنائے ہوا رسول نہیں ہے سروات پڑو محمد محمد پر اللہ نے آدم سے لے کر خاتم تک جتنے نبی بھیجے جتنے رسول بھیجے وہ سارے انصفات کے مالک تھے سارے انسان قابل تھے وہ معظومان الخطابی تھے عالمان علم لزنی بھی تھے عالی خاندانوں کے فرق بھی تھے وہ بہاتر و دریر بھی تھے اور کوئی ذات بھی رکھتے تھے لہٰذا یوں لہاں سے دیکھا جائے تو نہ دو داد و فرق و بین آدم کے رسولیں ہم کوئی فرق نہیں کرتے آدم بھی اللہ کے نبی ہیں نو نجی اللہ بھی اللہ کے نبی ہیں موسیٰ غریب اللہ بھی نبی ہیں عبرہیم قریب اللہ بھی نبی ہیں اسمہین زمین اللہ بھی نبی ہیں جناب دعود عبن بھی نبی ہیں جناب سلمان بھی نبی ہیں موسیٰ عیسیٰ بھی نبی ہیں حسرین کا نانا بھی نبی ہیں یہ سارے نبی ہیں کوئی خودصافتہ نبی نہیں کوئی لوگوں کا بنائے ہوا نہیں سارے اللہ کے بنائے ہوئے ہیں ماجب الاترام بھی ہیں ماجب الاترام بھی ہیں واجب تعظیم بھی ہیں واجب تقریم بھی ہیں سب پوچھائیں لیکن معاف رکھنا مرتبہ ایک دیس کا نہیں کوئی نبی آیا گھر والوں کا نبی بان کر چار بلوں کا اپنے بیوی بچوں کا نبی بان کر آیا کوئی ایک محلے والوں کا نبی بان کر آیا کوئی ایک شہر والوں کا نبی بان کر آیا کوئی ایک زلے کا نبی بان کر آیا کوئی ایک کمشنری کا نبی بان کر آیا کوئی ایک آنم کا نبی بان کر آیا سارے نبیوں کی حق بندی تھی کوئی گھر والوں کا نبی کوئی پہلے والوں کا نبی کوئی شہر والوں کا نبی کوئی ایک زلے کا نبی کوئی ایک کمشنری کا نبی کوئی ایک آنم کا نبی لیکن جب ہمارے مصطفیٰ کا دور آیا جب ہمارے مجتبہ کا دور آیا جب رسولِ خدا کا دور آیا جب خاتم علمیہ کا دور آیا خدا نے زمان و مقار کی سادیہتیں توڑ کے رکھ دی گر بھائیو میرا حبیر میں ہوں رب العالمین اور تو ہے رحمت اللہ العالمین میں ہوں اللہ العالمین اور تو ہے نظیر اللہ العالمین جہاں جہاں تب میری خدای کا تعلق ہے وہاں وہاں تب میری مفتفائی کا تعلق ہے جب میں آسمان و مالوں کا نبی تو تو آسمان و مالوں کا نبی میں زمین و مالوں کا خدا تو زمین و مالوں کا رسول میں اقبرین کا خالق تو آقبرین کا نبی میں آخرین کا مالک تو آخرین کا نبی میں کیوں نہ کہیں نور حلق سے لے کر یہ تک ابتدائی آفرینہ شکینہ سے لے کر صبح کیامہ تک جو پیدا ہو جو گے جو پیدا ہوں گے قینات کا کوئی ایک بندہ بھی تیری نبوت کے حضور سے خالق نہیں ہے بچے نعر لگا رہے ہیں حرائے تطبیر حرائے رسالت یا رسول اللہ حرائے حیدری یا رسول اللہ حرائے سلام آپ نے کبھی دعا مانگی تھی کہ اللہ میں آخری نبی قوم بھی بنا اللہ نے ہمیں پیدا ہی اس ماں باپ کے گھر میں تھیا جو ہمارے پیغمبر کی امت سے دلمہ پڑھتے تھے ہمارا دادا مسلمان پر دادا مسلمان اللہ نے بغیر مانگے دادے بابے کو بھی مسلمان بنایا پیغمبر خاتم کا امتی بنایا تو ہمیں پدر نہیں ہے کہ پیغمبر خاتم کا امتی ہونا کتنی فضیلت رکھتا ہے یہ سابقا نبیوں سے پوچھو سابقا رسولوں سے پوچھو جو نبی بھی ہیں رسول بھی ہیں ان کی امتیں بھی ہیں لیکن خود بارگاہ رب العزت میں دعا مانگتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ یا اللہ اے رب العالمین اے ارحم الرائمین اے رب العالمین ہماری دعا ہے ہماری دعا ہے ہماری استعداہ ہے کہ جب قیامت کا دن آئے تو ہمارا حشر نشر آخری پیغمبر کی امت کے ساتھ ہو ناری حیدری یہ نارا بھی ٹھیک ہے پر نارا رسالت رکھنا چاہیے تھا نارا رسالت یا رسول اللہ نارا رسالت یا رسول اللہ نارا حیدری یا رسول اللہ اللہ مصدع علیہ امت مارک مولا عیدی بھی رسول خدا کی امت میں شامل آئیں سعدات سے مدرس کے ساتھ ہماری رسام ہے جب وہ کو اگر سید بھی بیٹھے ہوتے امتی بھی بیٹھے ہوتے سید کو امتی کہیں یہ جائے تو سید نراب ہوتے ہیں اللہ یہ تو مجھے بتائیں سعدات ایک رام ان کا جو شرقہ ہے ان کی جو عزت ہے ان کا جو احترام ہے وہ نبی کی وجہ سے یا مولا علی کی وجہ سے وال نبی اولاد ایلی ہیں جب حیدر کنار خود پہ امبر خاتم کی امدی ہیں ان کا گلمہ پڑھتے تھے تو سعدات امت سے خارج ہے یوں کہا کرو سعدات کو دو شرق آئیں یہ رسول کی امت بھی ہیں اور آد رسول بھی ہیں اور ہم جو غیر سعدات ہیں ہمیں ایک طویلت ہے ہم آد رسول تو نہیں پر آد پہلے بیعت رسول بھی نہیں پر ہم پیغمبر پیغمبر خاتم کی امت تو ہیں تو لہذا یہ کہنا کہ سید بھی بیٹھ ہو کہ امت بھی یہ غرطی نہ کرنا یہ سعدات کو گالی دینا ہے کہ تم ان کو پیغمبر خاتم کی امت سے غارج کر رہے ہو سعدات پہلی امت ہیں تے غیر سعدات بعد میں ہیں لہذا جو جس کا گلمہ پڑتا ہے وہ اس کا امت ہوتا ہے تو میں در قرار کو نہ تھا میں اس رسول کا گلمہ پڑتا ہوں کہ جو کائنات کا حدی رسول ہے سانہ اب تو من عبید محمد اللہ ان کو نفس رسول کہتا ہے رسول ان کو دین و دنیا پہ پڑا سائی قرار دیتے ہیں اور مولا لی عدم کے ساتھ کہتے میں تو محمد عربی کے غلام میں سے غلام سلام محمد و حال اللہ تو لہذا میرے دوستو درجے ایک جیسے نہیں اللہ فرماتے چل رسول فضل اللہ باز و مال باب کے رسول کے درجے ایک جیسے نہیں مرتبے ایک جیسے نہیں ہم نے بازوں کو بازوں پہ فضیلت دی ہے میں کیوں ناج کروں میں اپنی کتابوں میں دلائل سے ثابت کیا ہے آدم صفی اللہ سے لے کر حضرت عیسی اپنے مریم روح اللہ تاک اگر ایک جھٹ ایک لاہ چوبیس ہزار لبی اپنی عصم تو اپنی طہار اپنے علموں اپنے عملوں اپنی جوتوں اپنی سخافتوں اپنی عظمتوں اپنی جلالتوں کے ساتھ اکٹھے ہو کے سب پہ کھڑے ہو جائیں اور حسرین کا نانہ عبداللہ اور آمنہ کا دار اگریم خفر رسالت کا دائدار پوری دینات کا دائدار نسی سب پہ کھڑا ہو جائے سار صاحب کا نبی مل کر بھی حسرین کے نانے کی شان کی برابری نہیں کرتا نارے رسالت یا رسول اللہ سب پہ نارہ ہیدری بھی نارے تکبیر نارے رسالت یا رسول اللہ نارے ہیدری رہت صلوات نارے سربانوں میں تین نارے ہیں کوئی صرف ایک لگاتا ہے کوئی دو لگاتے ہیں اور اللہ نے شرف بخشا کہ ہم تین نارے لگاتے ہیں کوئی ایسے لوگ بھی ہیں جو نارے تغویر کے بعد خاموش نارے تغویر انہ اکمت اس کے بعد ان کو شیعت نظر آتا کچھ وہ ہیں جو نارے تغویر کے ساتھ نارے رسالت بھی لگاتے ہیں اس کے بعد خاموش اللہ نے شرف اطا فرمایا ہم اللہ کو اللہ جانتے ہیں نبی کو نبی مانتے ہیں اور علی کو مسیح نبی اور اللہ کا بلی مانتے ہیں نارے رسالت بھی نارے قویر بھی لگاتے ہیں نارے رسالت بھی لگاتے ہیں اور نارے بلائے کو امامت بھی لگاتے ہیں کیونکہ اللہ فرما تمہارے سردار تین ہیں تمہارے ایک آنکھے میں عالی اللہ ہے ہم نے نارے تغویر لگا کر اللہ کی حاق بھی اعلان کیا کہ اللہ اکبر پھر فرما پہ برسول ہو تمہارا دوسرا غمبر اسلام ہے ہم نے نارے رسالت یا رسول اللہ اللہ فرما دیکھ اور سردار بھی ہے تیسرا سردار تو مومن کامل ہے جس کے ایمان میں کوئی شک کو شبہ نہیں وہ ایسا نماز ہی ہے کہ جس کے نماز کوئی ذمہ قضاء نہیں وہ ایسا عبادت گزار ہے ایک مرد میں کام دو کرتا ہے ادھر نماز کا رقوع کرتے ادھر زکا تے خدا بھی عطا کرتا ہے ہم 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 اللہ ہم اللہ ہم ہم اللہ ہم سینوں نہ رگ نارے اپنے اپنے موقع پہ لگانے چاہئے تاکہ پتہ چل جائے ہم اللہ کو خالق کے قینات مانتے ہیں حسرین کے نانے کو رسول سقلین جانتے ہیں اور علی اور اولاد علی کو اللہ نہیں مانتے اللہ کا ولی مانتے ہیں ان کو نبی نہیں مانتے بلکہ خاتم ربیاء کا بلا فصل وسیع مانتے ہیں سلغات پڑھو محمد وآل محمد محمد جو نے حضر قطیق کے دیکھنا کہ اللہ نے ہمیں وہ رسول اطا فرمایا جو رسول وں کا بھی رسول ہے وہ نبی اطا فرمایا جو نبیوں کا بھی نبی ہے اور صرف یہ نہیں بلکہ میں اطر کروں گا کہ اس نبو وقت کی اطلاع بغائر آدم سے چھوئی تھی آغاز آدم سے ہوا تھا اطلاع آدم سے ہوئی تھی اس کا اختتام حضرین کے نانے پہ ہو گیا اللہ نے اعلان فرما دیا ہر یوم اکمل کو لکم دین اکم آج میں دین اسلام مکمل کر دیا اسلام کے بعد اب قیامت تک کوئی نیا دین نہیں آئے گا اسلام شریعت کے بعد کوئی نئی شریعت نہیں آئے گی حلال محمد حلال ملا یوم القیام بحرام وحرام ملا یوم القیام ساد کے آل محمد فرماتے ہیں کہ جس چیز کو حسرین کے نامے میں اللہ کے حکم کے مطابق حلال کہہ دیا تو قیامت تک حلال بن گئی اور جس چیز کو خاتم الامر یا میں ایک بار اللہ کے حکم کے مطابق حرام کہہ دیا تو قیامت تک حرام ہو گئی اب نہ کوئی نیا جانے کے بعد اللہ کی طرف سے کوئی نیا نبی بھی نہیں آئے گا کوئی نیا رسول بھی نہیں آئے گا اللہ فرماتے محمد عباد مر جال بلا فر رسول اللہ وقات من نبی ستان اللہ بل شیع علیم محمد عربی تمہارے بردوں میں سے کسی برد کے باب نہیں اگر باپ ہے تو اپنے مردوں کے حسن حسین کے ان کی اولاد میں سے نو اماموں کے فرمایہ اور وہ اللہ کے رسول بھی ہیں اور سارے رسول وں اور نبیوں کے ختم کرنے والے بھی ہیں سلوات پڑو محمد و آل محمد آل محمد فرماتے ہیں جو پیغمبر خاتم کے بعد اپنی نبوت کا دعویٰ کرے کوئی بندہ کہے میں اللہ کا رسول بن کے آیا ہوں یا اللہ نے مجھے نبوت آیا پیغمبر پیغمبر مصرد کے بارے امت بنانے کے رسول آئے گے لیکن یاد رکھو میرے سنی شیعہ آئے اپنی نبوت تک کلمہ پڑھانے کے لیے نہیں آئے گے سیدیر کی مسجد علیتہ بنانے کے لیے نہیں آئے گے اپنی علیتہ امت بنانے کے لیے امام باتی ہاتھی کے پیچھے نماغ پڑھ گئے ان کی امام بطبر نور تحصیق لگانے کے لیے آئیں گے اللہ لارہ تکبیر اللہ اکبر لارہ رسالہ یاد سبحان لارہ حیدری یاد حیدری بلتر سلوات اللہ جس نی شیعہ رویت شلک رہی ہیں کہ جب ادھر باتی ہاتھی کا نظور ہوگا ادھر آسمانوں سے جنابی سب نے بریان کا نظور ہوگا دونوں بزرگ کٹھے ہوں گے نماز کا ٹیم ہوگا حضرت مہدی دوران اخلاق محمدی کا نمونہ پیچھ کرتے ہوئے فرمائیں گے یا عیسیٰ تقدم اے عیسیٰ آپ بگاڑ کے نماز پڑھائیں حضرت عیسیٰ جو آرد کریں اس کا خلاصہ مردہ غانب کے لفظوں میں یوں آرد کروں گا حضرت عیسیٰ ہاتھ جوڑ کے کہیں گے آپ کی موجودی میں نماز میں پڑھا ہوں یہ تا یہ مجال یہ طاقت نہیں مجھے مہدی دوران آگے کھڑے ہوں گے اور ایک کم ایک لاکھ چوبیس ادار نبیوں کا نقیب ان کا نمائندہ ان کے پیچھے کھڑا ہوگا جہاں پیغمبر خاتم کی مسرد کے بار بار اس کے قدم ہوگے کہاں ساتھ کا نبیوں کے نقیب کی پیشانی جھک رہی ہوگی اس دن دنیا پہ واضح ہوگا کہ ساتھ کا نبیوں کا مقام کیا ہے اور آخر نبی کے وضی کی شان کیا ہے یہ ہے اسلام میں نبوت رسالت کا تصور ہم ان کو اللہ کا رسول سمیتے ہیں اللہ کا نبی سمیتے ہیں اتنی عظمت کے موجود ہم بیغمبر خاتم کو نبیوں سردار کو مانتے ہیں رحم قل العالمین مانتے ہیں آخر نبی مانتے ہیں خاتم اللہ مرسلین مانتے ہیں پر اللہ بھی نہیں مانتے اللہ کا شریک بھی نہیں مانتے بلکہ ہمارہ قلب محمد رسول اللہ بیغمبر اسلام اللہ کے رسول ہیں سلوات پڑھو محمد محمد میرے دوستو بانہ بج رہے ہیں اور پروگرام آپ کو بتے بانہ سے ختم ہوتا ہے میں اتنا کروں گا کہ جناب سید شہدہ کی شہادت میں جس رقل ارد کیا تک پیغمبر اکرم کی وفاد کے بعد جو مظال بکور پہ ڈھائے وہ امتداد تھی سید شہدہ کی قوین اور ان کی شہادت کی اور پھر میں کہتا ہوں اسلام کا سبز بڑا جرنیل اسلام کا سبز بڑا مجاہد اسلام کا سبز بڑا سپاہی امیر الروم الرین امام الرمت تاقین لنگر آسمات زمین ان کے ساتھ امت رسلو کیا وہ بھی حضرت امام مسائد کی شہادت کی دوسری تبید تھی اگر آل محمد کا دنیا اعترام کرتی تو حیدر قرار کو مسجد خانہ خدا میں آلت نماز میں اور روزے کی آلت میں شہید کیوں کیا جاتا مردی کو یورت نہ ہو سبھی کہ مقابلہ کر کے علی کو شہید کرتے یہ عام حالات میں علی ولی کے مقابلے میں آتے مولا نے نماز خدا شروع کی پھر حالت قیام میں بھی کوئی سامنے نہیں آیا حالت رقوع میں گئے پھر سر اٹھایا کوئی کو دل دشمن سامنے نہیں آیا دیکھ جب مولا مطابیان نے اپنی پہشانی اپنے خالد اکبر کی پیشانی پہ جبائی پیت مردود ازلی افض رحم ابن برجم جس ایک ہزار تیرم خارج در کے تروار خریدی پھر ایک ہزار تیرم خارج در کے زہر ہی لاحل خریدی پھر تروار کو زہر میں بجایا یہ خافروں کے جہاد کے لیے نہیں مشرطوں سے جنگ لڑنے کے لیے نہیں در کے پیغمبر اکرم کے قائم مقام اور قائنات کے پہلے امام کو شہید کرنے کے لیے مولا نے سعیدے میں سر رکھا اور ظالم نے پیسہ پر پور بار کیا کہ میرے آقا و بودا کے سر اگزر کے دو ٹکڑے ہو گئے اسی حالت میں پھڑے 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 پھر نا نامان میں ہیوان بھی تھا سلام بھی تھا دیار بھی تھا نماز بھی تیز روز بھی صدقات بھی تے مبقات بھی تے ایک شہادت والی صادق نہیں تھی آج علی کو یا وہ صادق بھی مل گئی تو مولا نے نار پستان نگایا کہ خود کو بھی رب کعبہ شہادت نے چادر پیچھائی شہدت کو شرح ملے گئے علماء لکھتے ہیں کہ جب آئی کی شہادت کیوں کی نگر اپنے باپ قسم بھی سار پہ پڑی دیکھ سار کے دو ٹپڑے ہو چکے ہیں اور چادر کے نیچے سے پور سف بار بھو 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 پہلے نانے کا سرما دیکھا پھر امہ کا جناب نہ اٹھنا دیکھا بھو ڈائری ان کے لئے نانہ کی سیع اور بھو 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 جب اٹھ سایا اٹھ ریا تو بیو ازار اگر رو رہی تھی اندہ امہ بھو سی نے لکھ کہ بیو اتنے بلند دوا سے رو رہی تھی کہ آسمان کے پر ان بھی رو رہ تھی اے تر قرار نے آنکھ کھونی فرمایا کر بیٹا سروازے پہ چلے جاؤ اور بیرے صاحب کو کہو کہ اپنے اپنے گھر کی سرم چلے جاؤ 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 تو غیرت نبی اتنے مائی با آپ اتنی بات بسا جو جگر سکھے خلاف کی شادہ جو کہ تو نے کیا آپ کے صحابیوں کے دانوں میں نہ پڑ جائے سو تفری کہ سلی کری میں شادت سین کے با آس نبی سر سے کی شادہ بھی ہوں گی ابن زیاد کا دربان ہو گا تیری کہ کیونکہ سر پر کوئی شادر نہیں ہو گی اللہ ایس مجھے دل یہ دی بھی کھاؤ اور وہ بھی بھی کھاؤ سر بھاری بتا رہے تو بھی آپ جہی رہی نہ ہو اگر کھو کو پر دو یا گیا بس پر متادون قلی روز قرب سورا ای قلق اگر تیری یا ای میں اللہ لان رضا لان قوام الظالمین مقی یا اللہ قلق نظر آمد گو یا مربل بی یا مل مول ای رف صور سور فر مال رس متعد بس